اسلام علیکم گائز ٹوڈے آور ٹاپک ایز پریپریشن آف الکین جس کے ہم نے دو میتھر جو تھے ہم نے کل کر لیے تھے آج جو ہمارے پاس میتھڈ ہے وہ ہیں ڈی کاربو اگزیلیشن آف مونو کاربو اگزیلیک ایسیڈ یہ ہمارے پاس فرسٹ وان ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈی کاربو اگزیلیشن ہوتا کیا ہے تو ہمارے پاس ڈی کاربو اگزیلیشن کیا ہوتی ہے ریموول آف کاربنائل گروپ یعنی کہ کاربنائل گروپ کیا یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس سی ڈبل برن او ہے یہ ہمارے پاس کیا آگیا کاربنائل گروپ تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ریموول آف کاربنائل گروپ اور ایلیمنیشن آف کاربن ڈائیک سائیڈ یعنی کہ یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہاں سے ہمارے پاس کاربنائل گروب ریومو ہوگا اور ہمارے پاس یہ O2 یہ ہمارے پاس کیا ہوگا کاربن آئیک سائڈ ہمارے پاس کیا ہوگی نہیں کہ ایزہ سوڈیوم کاربنائل ایک سائڈ یہاں سے ریموو ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اور دی کاربو اکسائلشن تو ہمارے پاس یہ ریاکشن ہے فرسٹ ہمارے پاس ہے ہم کیا کریں گے سوڈیوم سالٹ آف فیٹی ایسیڈ پلاس سوڈیوم ہائیڈروکسائیڈ ہم ان دونوں کا ریاکشن کروائیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ جو ہمارے پاس گروپ ہے یہ سوڈیوم اکسائیڈ ادھر سے ہوگا ان کے ساتھ مل جائے گا اور یہ آر اور ایچ یہ مل جائیں گے ان دی پریزنس آف سوڈا لائم اور ہمارے پاس یہ یوز ہو رہی ہے ایزا کائٹلیسٹ اور ہم میں سے کیا کریں گے ہیٹ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا الکین اور سوڈیوم کاربونیٹ یہ ہمارے پاس آ جائے گا سیم یہ ریاکشن ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہے ہم نے یہ کیا لیا یہ مونو کاربو اگزیلک ایسیڈ گروپ ہے مونو کاربو اگزیلک ایسیڈ تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ہم نے یہ لیا ہے مونو کاربو اگزیلک ایسیڈ یہ لیے ہمارے پاس آگیا ہے سوڈی مہارڈروکسائیڈ ہے جب ہم ان دونوں کو رییکٹ کریں گے اندھی پریزنس آف سوڈا لائم اسے ہم کیا کریں گے ہیٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے گی الکین یہ ہمارے پاس کیا ہے الکین تو یہ ہے ہمارے پاس میتھرڈ پریپریشن آف الکین کا ڈی کاربو اگزلیشن آف مونو کاربو اگزلی کسٹ اور اس کی ہمارے پاس دو طرح سے یہ ہوتی ہے ایک تو یہ ولی ہو گئی ہے اور ایک ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کول بیل الیکٹرولیٹک میتھرڈ ہے ہمارے پاس ایک نیکسٹ ون